سٹیبلائیٹیشن آ جائے گی کیا آس آ جائے گا ملک کے اندر اور ایک وہ تاثر دینے کی کوشش کی جاری تھی کہ نواز شریف صاحب کا ہونا ملک کی سٹیبلیٹی اور سانیٹی دونوں کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے اور ہم لوگ نے دیکھا کہ اکٹوبر سے لے کر ڈیسمبر تک سادن سپائک دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ٹیرریرس ایکٹیوٹیز کے اندر جو کہ بلوچستان کے اندر بلخصوص ہے کیا ایک تاثر دیا جانے کی کوشش کی جاری ہے کیا خود ہاتھ سائیڈ پہ کر لیا ہے کہ دیکھئے ہم لوگ یہ کام نہیں کر رہے تاکہ ہم یہ دکھا سکے اب اس سوال اسے بات کریں گے بریگیری فاروق حمید صاحب یہ تاثر جس کی میں بات کر رہی ہوں کیا یہ دینے کے لیے تو نہیں تھوڑی پیچھے گیا گیا بیک فٹ پہ جایا گیا کہ ٹھیک ہے تھوڑی ایکٹیوٹی ہو جائے تو پتہ چل جائے گا عوام کو کتنا ضروری تھا نا وازشریف صاحب کا ہونا میرا خیال یہ بات صحیح ہے یہ تو کافی عرصے سے ہم بھی کہہ رہے ہیں اور ان کے اپنے جو ہاکس ہیں وزراء ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ ایکانومک حالات خراب ہو گئے کیونکہ نوازشی صاحب نہیں ہے یہ سٹاک مارکٹ گرگی کیونکہ نوازشی صاحب نہیں ہے اور سارکڈار صاحب نہیں ہے تو ان کا تو نیرٹیو یہ ہے لیکن میں ایک یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے نا یہ ہمیں بھی محسوس ہوتا کہ یہ اتنا جس طرح کے گورنمنٹ کو حالکہ یہ بلکل لیگلی طریقے سے آئے ہیں ڈیموکراتکلی الیکٹ ہوئے ہیں اور پچپن کے قریب ان کے پاس فوج ہے یہ وزراء کی اور ایڈوائزرز کی ان کو تو بہتر اگر یہ چاہے تو یہ بہترین مثال گوڈ گورننس کی قائم کر سکتے ہیں میں سمتو شاید خاکان آباسی will always be remembered as a very weak prime minister ان کا بلکلی کوئی اچھا impression نہیں ہے جو پاکستان ایمان کے ساتھا ہے وہ prime minister ہے ہی نہیں وہ راؤ صاحب تو کہہ رہے ہیں وہ prime minister ہی نہیں ہے نہیں میں مانتا ہوں وہ تو نظر آ رہا ہے دیکھیں دیکھیں کم از کم آپ جب اس appointment پہ آ جاتے ہیں کوئی آپ اپنے spark دکھاتے ہیں کوئی brilliance دکھاتے ہیں آپ یہ تیس سال پرانے politician ہیں تو آپ نے کوئی کوئی تو آپ کی grooming ہوئی نا پچھل تیس سال میں ہمارے expense کے اوپر تو لیکن وہ بہت ہی casual قسم کے prime minister ثابت ہوئے ہیں اچھا اب بات یہ ہے کہ اس وقت شریف فیملی کا interest جو ہے میں نہیں سمتا ہوں I don't agree with draug صاحب کہ نواز شریف صاحب کو وہ واپس رانے چاہتے ہیں ان پاور سوال ہی نہیں پیدا ہوئی نہیں سکتا وہ already ناہل ہو چکے میری assessment یہ ہے کہ مارچ فروری مارچ میں جب چھ مینے پوری آ جائیں گے maybe even earlier ان کی اور ان کی فیملی کی likely conviction ہو جائے گی تو پھر اگر ان کی فیملی کی likely conviction ہو جاتی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کس ذریعے سے they will come back into the election والے معاملات میں اور پھر وہ پاور میں آئیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس وقت ان کی فیملی کی priority یہ ہے دیکھیں ان کی فیملی کی lowest moral position ہے ان کی PMLN کی جو party اس کی lowest moral position ہے confused ہے وہ party کہ یہ مرزت ہو کیا گیا ہے despite کہ پنجاب میں اور اس اسلامات میں وہی PMLN ہی پاور میں ہے تو وہ آپ دیکھیں ابھی حالات پاکستان میں کوئی پتہ نہیں ہوتے ابھی پتہ لگے کہ جناب ایک دم suddenly overnight اپسوہ اٹھے تو پتہ لگے 25 لوگوں نے resign کر دیا ہے ادھر امران خان صاحب resign کر جاتے ہیں ادھر جناب پیپل پارٹی مجبوری میں کہتے ہیں ہم بھی resign کر رہے ہیں تو یہ تو overnight اس پارلیمنٹ کا تو جو ہے نا مستقبلی بلکل بدل جائے گا